کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم صلی 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 الل این افیشل چینل کے جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماہ محرم یعنی شہر اللہ جسے کہا جاتا ہے جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کے بہت ہی ببرکت اور بعض عادت دن اب آ پہنچے ہیں اب وہ گھڑیاں آ پہنچی ہیں جس میں اگر اللہ پاک کو راضی کا لیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک لیا جائے تو اللہ پاک دنیا جہان کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہنے دیتے ناظرین ماہ محرم کا جو دوسرا جمعہ ہے وہ اب ہمارے قریب آ چکا ہے اب ہمارے بہت ہی قریب آ چکا ہے اس ببرکت دن کا جو انتظار ہے وہ انسان ایک سال تک کرتا ہے اور یہ وہ ببرکت دن جو ہے وہ اللہ پاک نے اب ہمیں نعمت کے طور پر عطا کر دیا ہے ناظرین ماہ محرم میں انسان جو بھی نفل عبادت کرتا ہے خواہ وہ نوافل ادا کرتا ہے خواہ وہ کوئی وظیفہ پڑتا ہے تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت احمیت بڑھ جاتی ہے خاص کر کے یہ جو دو دن ہیں نوہ اور دسوہ محرم یہ تو وہ دن ہیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے ماہ محرم کے دسوہ دن یعنی دس محرم یوم عشور کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا اس کو کبھی بھی جمعت المبارک کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا آپ کا کوئی مقصد ہو خواہ وہ اولاد کے مطلق ہو خواہ وہ شادی کے مطلق ہو یا رشتوں کی پریشانی ہو یا اس کے علاوہ بے روزگاری ہو رزق کی تنگ دستی ہو مالی پریشانی ہو یا باہر جانے کا کوئی مسئلہ ہو یا کسی قسم کبھی بھی پریشانی ہو تو آپ اس کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ اس عمل کو بغیر اجازت بھی کر سکتے ہیں آپ کو ہم سے اجازت لینے کی کوئی ضرور نہیں ہے آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے تو اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب کی نیت سے کسی دوسرے کا بھلک کرنے کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے گا اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے تو آپ سمپلی اپنے سٹی کا نام شہر کا نام آپ کومنٹ کر دیجئے گا تو ناظرین اب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں بیسکلی یہ جو وظیفہ ہے یہ جمعہ المبارک کا ہی وظیفہ ہے تو آپ نے چونکہ دسوں محرم بھی جمعہ کو ہے تو آپ نے جمعہ والے دن آپ نے نماز اثر کے بعد یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضوح حالت میں بیٹھ جانا ہے نماز اثر کے بعد اور آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ناظرین اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس پر درود پاک بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اسلام بھیجا کرو تو آئیے ہم مل کر اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے ہو سکتا ہے اللہ پاک کو ہمارا یمن پسانت آجائے اور یہ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لینا ہے پھر جب آپ درود پاک تین مطبع پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مطبع آپ نے اللہ پاک کے یہ نام مبارک ہیں اس میں مبارک ہیں اللہ پاک کے یہ آپ نے پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ناظرین یہ اللہ پاک کے بہت ببرکت بہت ہی برکتوں والے یہ اللہ پاک کے اس میں مبارک ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس پر کسی قسم کا بھی کوئی شک مت کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ وظائف میں بھی گلتیاں نکالتے ہیں اس لئے آپ کسی قسم کا بھی شکل ذہن میں مت لائیے گا اللہ پاک کے ناموں میں بہت زیادہ برکت ہے تو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ اللہ پاک کے دو اس میں مبارک ہیں یا اللہ یا رحمان ان کا آپ نے ورد کرنا ہے تو ناظرین جب آپ یہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو نام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ جس مقصد میں کامیابی کے لئے دعا مانگیں گے اللہ تعالی سے جو حاجت اللہ پاک کے سامنے اپنی پیش کریں گے وہ اللہ پاک ضرور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور پوری فرمائیں گے ناظرین آپ نے درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ اور آپ نے درمیان میں جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتائیں ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لئے آپ نے اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑا کا روک اور آجزی کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے کیونکہ انسان ایک غلطی کا پتلہ ہے اس سے سارے سال کے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت گفور و رحیم ذات ہے تو آپ نے جب اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لئے تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور یہ اطراف کرنا ہے کہ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں بے شک آپ ہی رحیم ہیں آپ ہی رحمان ہیں ہمیں معاف کر دیجئے اس طرح سے آپ نے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لئے آپ ہی عمل کر رہے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے تو میں آپ سے یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عمل کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہماری طرف سے اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے آپ بغیر اجازت اس پر عمل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اسے خود بھی اس پر عمل کیجئے گا اور دوسروں کو بھی اس کے مطلق ضرور بتائیے گا کیونکہ کیا پتہ اگلے سال کس کی زندگی ہو اور کس کی نہ ہو ویسے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو لمبی عمر عطا فرمائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کی زندگی کتنی باقی ہے تو اس سال اگر اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر یہ جمعت المبارک اور محرم الحرام کا ببرکت مہینہ اور اوپر سے ببرکت دن دسمہ محرم عطا فرمایا ہے زندگی میں تو اسے کبھی بھی ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی کیجئے گا کیونکہ انسان جب تک فرض پورے نہیں کرتا تو اسے نفری عبادت کا بھی جلدی اثر نہیں ہوتا یا بلکل اثر نہیں ہوتا تو اس لئے آپ فرائض بھی پورے کریں اور نوافر بھی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور اللہ واقع ہمارے گناہ ماہ فرما دیں ہماری مشکلات دور فرما دیں تو ناظرین یہ عمل تھا ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے جو کہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اپنے مقصد میں اور وہ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں خواہ وہ اولاد کا مسئلہ ہو خواہ وہ بچوں کے مسائل ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پریشانی ہو کوئی ایسی پریشانی جو کہ کاروبار کے مطلق ہو یا بے روزگاری ہو یا رزق میں تنگ دستی ہو رزق کی تنگی ہو یعنی ہر مقصد سے مراجع ہے کہ ہر جائز مقصد آپ کا جو ہے اس کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو اس عمل کے لئے اجازت لینے کی بھی ضرور نہیں ہے آپ بغیر اجازت یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کمنٹ میں بھی اجازت لینے کی آپ کو کوئی ضرور نہیں ہے تو ناظرین یہ وظیفہ تھا جو ہم نے آپ کو بتانا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر سواب کی نیت سے اپنے دوسرے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو پروٹ کریں تو وہ آپ تک پہنچ سکے اور اس نئی کام میں مارا ساتھ ضرور دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل دور فرمائے ہر حاجت جائز حاجت تمنہ پوری فرمائے اپنے دعاوں میں لازمی